دوستو آٹھ جون دوہزار بیس کو ملار کے اس اپارٹمنٹ میں کیا ہوا تھا؟ کیا نہیں؟ کیا سچ ہے؟ کیا جھوٹ ہے؟ یہ ابھی تک ساف نہیں ہو پایا ہے دشا سالیان کے جانے کے بعد تمام طرح کی باتیں سامنے آئیں کئی طرح کی تھیوری، کئی نیتا اور کئی ابھی نیتاؤں کے نام بھی آروپی کے طور پر لیے گئے مگر پھر بھی ابھی تک یہ تصویر ساف نہیں ہو پائی ہے کہ آخر دشا سالیان کے ساتھ سچ میں کیا ہوا تھا؟ آئے دن اب بھی دشا سالیان کو لے کر الگ الگ طرح کے دعوے کیے جاتے رہتے ہیں اس کی موت کی وجہ کو لے کر کئی طرح کے ویواد بھی ہو چکی ہیں مگر ان سب کے بیچ جو پس گئے ہیں وہ ہیں دشا سالیان کے ماتا پتا جنہوں نے اپنی بیٹی کو تو کھو ہی دیا ساتھی ساتھ بیٹی کے جانے کے بعد کئی طرح کے بدنامی کے داگ بھی جھیلنے پڑ رہے ہیں اب دشا سالیان کے ماں باپ کی یہ پانچ پیچ کی چٹھی سامنے آئی ہے جس میں جو کچھ بھی لکھا ہے اسے پڑھ کر ہر کسی کی آنکھ نم ہو سکتی ہے ماں باپ نے اپنے اس خط میں ڈرانے دھمکانے کا بھی اور اپ لگایا ہے تو کیا کچھ ہے اس چٹھی میں کیوں دشا کے ماتا پتا کو یہ چٹھی لکھنی پڑی اور اس خط میں دشا کے ماتا پتا نے کن کے نام لے کر چونکا دیا آپ کو بتاتے ہیں سب آپ بھی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر اپنا پیار اور سپورٹ دکھائیں اور دشا کے ماتا پتا کے اس درد بھرے خط پر کمنٹ میں اپنی بات اپنی رائے ضرور رکھیں تو بولیوڈ ایکٹر رہے سوشان سنگھ راجپوت کی پورو مینیجر دشا سالیان کی موت کا ویواد ابھی تک نہیں تھا مائے دشا سالیان کی موت سوشان سنگھ راجپوت کے ندن سے ٹھیک چھے دن پہلے یعنی کہ آنٹ جون دوہزار بیس کو ممبئی کے ملائڈ علاقے میں ایک ملٹی سٹوری بیلڈنگ سے گر کر ہو گئی تھی پولیس کی جانچ میں اسے آتمتیا قرار دیا تھا اور دشا کا پریوار بھی اسے سوسائیڈی مانتا ہے حالانکہ دشا سالیان کی موت پر پولٹکس بند ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے تقریباً دو سال بعد بھی دشا کی موت کو لے کر ہو رہی راجنیتی سے تنگ آ کر دشا کے پیرنٹس نے بھارت کے راشترپتی رامنات کوویند کو ایک درد بھری چھتھی لکھی ہے اور اس میں اپنا پورا درد اڑیل کر رکھ دیا دشا سالیان کے پیرنٹس نے راشترپتی کو لکھی چھتھی میں کیندری منتری ناراہین رانی اور ان کے بیٹے نتش رانے پر بھی سخت ایکشن لینے کی مانگ کی ہے دشا کے پیرنٹس کا آروب ہے کہ ان کی بیٹی کے ندن پر راجنیتی کی جاری ہے دشا کے پیرنٹس کی یہ چھتھی پانچ پیچ کی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ناراہین رانے اور نتش رانے ان کی بیٹی دشا کی ایمیج کو خراب کر رہے ہیں اس لیٹر میں دشا کے پیرنٹس نے راشترپتی سے بہت درد بھری گزارش کی ہے دشا کے پیرنٹس نے اس چھتھی میں راشترپتی کو لکھا کی یا تو وہ عدیقاریوں کیوں اچھت کاروائی کرنے کا نردیش دیں ورنہ وہ دونوں ہی خود کو ختم کر لیں گی کیونکہ بیٹی کے جانے کے بعد اس کی بدنامی کا درد وہ دونوں نہیں جھیل پا رہے ہیں یہاں آپ کو بتا دیں کہ کینڈری منتری ناراہین رانے اور ان کے ایمیلے بیٹے نتش رانے کے خلاف دشا سالیان کے ماں نے پولیس میں پہلے بھی احپائیار درج کروائی تھی اس میں کہا گیا تھا کہ یہ دونوں ان کی بیٹی کی موت کے بارے میں غلط پاتے پہل آ رہے ہیں یہاں آپ کو بتا دیں دوستوں کی رانے اور ان کے بیٹے نے دشا سالیان کی موت کو لے کر کئی چوکانے والے دعوے کیے تھے دونوں نے کہا تھا کہ دشا کو پلاننگ کے تحت مارا گیا تھا وہ مرنے سے پہلے گرب بطی تھی اور آروپیوں نے مارنے سے پہلے دشا کے ساتھ ساموید دشکرم کو بھی انجام دیا تھا اب ان آروپوں پر دشا کا پریوار خاصا ناراض ہے دشا کے ماتا پتا کا کہنا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو تو واپس نہیں لا سکتے مگر ان کے جیتے جی ان کی بیٹی پر اس طرح سے بدنامے کے دھپے لگائے جائیں وہ یہ بھی برداشت نہیں کر پا رہے ہیں دشا کے ماتا پتا نے راشترپتی سے مانگ کی ہے کہ ان کی بیٹی کی موت پر اب راجنیتی بند کروا دی جائیں ادھکاریوں کو سخت نردیش دیا جائے تاکہ وہ راجنیتاؤں پر لگام لگا سکیں اور ان کی بیٹی پر ہونے والی راجنیتی ختم ہو سکیں کیونکہ وہ آئے دن نئے نئے آروپوں سے نئے نئے دعووں سے بہت پریشان ہو چکے ہیں دشا کے ماتا پتا کا کہنا ہے کہ اگر جلدی سخت ایکشن نہیں لیا گیا تو وہ دونوں خود کو ختم کر لیں گے کیونکہ وہ یہ سب کچھ نہیں جھیل سکتے یہاں آپ کو بتا دیں کہ دشا سالین نے سشاند سنگھ راجپوت کے ساتھ کچھ دنوں تک کام کیا تھا سشاند کے علاوہ دشا نے کومیڈین بھارتی سنگھ ٹی وی ایکٹرس رشمی دیسائی اور ایکٹر ورون شرمہ جیسے سیلیبیٹیز کے ساتھ بھی کام کیا تھا دشا کی موت کے بعد ممبائی پولیس نے اپنی جانچ میں کہا تھا کہ یہ صاحب طور پر آتمتیا ہے اور جانچ میں کسی بھی پرکار کی سازش کے کوئی ثبوت نہیں ملے مگر سشاند کی موت کے بعد دشا کی موت بھی سندھیہ کے گھیرے میں آ گئی اور دشا کی موت کو لے کر تمام طرح کی باتیں سامنے آئیں اب جنہیں راجنیتی کرنی ہے وہ راجنیتی کر رہے ہیں جنہیں جانچ کرنی ہے وہ جانچ کر رہے ہیں فینس کچھ کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا پر بھی بہت کچھ کہا گیا مگر ان سب کے بچ پس تو دشا سالیان کے ماں باپ ہی رہے ہیں جنہوں نے پہلے تو اپنی اکلوتی بیٹی کو کھو دیا جس کے بعد انہیں بدنامی کا دنش سہنا پڑ رہا ہے فیلال تو دشا کی ماتا پتا نے راشتر پتی کو چٹھی لکھ کر رانے پتا پتر پر سخت کروائی کی مانگ کی ہے حالانکہ سوشل میڈیا پر دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ دشا کی ماتا پتا سے یہ چٹھی جبرن اور ڈرہ دھمکا کر لکھوائی گئی ہے تاکہ رانے پتا پتر کا مو بند کروایا جا سکے حالانکہ پوری چٹھی تو سامنے نہیں آئی ہے مگر نیوز ایجنسی اے این آئی نے اپنے ٹویٹ میں پانچ پیچ کے چٹھی لکھے جانے کی جانکاری دی ہے فیلال تو اس خط میں نارہین رانے اور نتیش رانے کا نام نکل کر سامنے آئے ہیں اے این آئی نے ٹویٹ میں لکھا لیٹ ایکٹر سوشان سنگھ راجپوٹ's فارمر مینیجر دشا سالیان's فیملی انہی لیٹر ارجس پریزیڈنٹ رامنات کووین ٹو 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 ٹیک ایکشن اگینسٹ یونین مینسٹر نارہین رانے اینڈیس سن نتیش رانے ایلیجنگ ڈیئر ڈاورٹرس دیت اس بینگ پولٹی سائزڈ تو ماتا پتہ نے اپنی چٹھی میں ساپ لکھا ہے کہ ان کی بیٹی پر جو پولٹکس کی جاری ہے اس کو ترنت بند کروایا جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے دوستوں کہ سچ میں دشا کے ماتا پتہ کے ساتھ غلط ہو رہا ہے کہ رانے پتہ پتہ پر ایکشن لیا جانا چاہیے یا پھر یہ چٹھی بھی راج نیتا کوئی ایک ہتھ کھنڈا ہے آپ بھی اپنی بات اپنی رائے کمنٹ میں ضرور رکھیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر اپنا پیار اور سپورٹ بھی ضرور دکھائیں سلمان خان کے ساتھ اپنی شادی کو لے کر سوناکشی سنہ بھڑک گئی ہیں ان دنوں سلمان کے ساتھ سوناکشی کی کئی پیک پوٹوز وائرل ہو رہی ہیں جن میں کبھی سلمان سوناکشی کو رنگ پہناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو کہیں دونوں شادی کے منڈپ میں بیٹھے ہوئے دکھائی دی رہے ہیں لگا تار ایسی پیک خبروں سے سوناکشی پریشان ہو گئی ہیں اور اب انہوں نے اس پورے معاملے پر پہلی بار اپنی چپی توڑی ہے ریڈٹ پر شیئر کی گئی ایک پوسٹ کے مطابق ایک انسٹرگرام پیچ سے سلمان اور سوناکشی کی اس فوٹو کو شیئر کیا گیا تھا جس کے کیپشن میں لکھا تھا کہ سوناکشی اور سلمان نے چپ شاپ شادی کر لیا اس فوٹو کو جب سوناکشی نے دیکھا تو وہ بری طرح بھڑک گئی اور انہوں نے اس پر کمنٹ کرتے ہو لکھا کیا تم اتنے بے وکوف ہو کیا اسلی اور مورف کی ہوئی فوٹو میں پرپ نہیں بتا سکتے دراصل کچھ مہینے پہلے یہ خبر آئی تھی کہ سوناکشی سنہ خان پریوار کی بہو بن سکتی ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق سوناکشی ان دنوں سلمان کے چھوٹے بھائی سوہل کے سالے بنتی سجدیوہ کو ڈیٹ کر رہی ہیں اگر ان دونوں کا رشتہ آگے بڑھتا ہے اور سوناکشی کی بنتی کے ساتھ شادی ہوتی ہیں تو اس حساب سے سوناکشی سلمان کے پریوار کی بہو بنیں گی جب یہ خبر سامنے آئی تو کئی لوگوں نے اسے گلت سمجھ لیا انہیں لگا کہ اگر سوناکشی خان پریوار کی بہو بن رہی ہیں تو وہ ضرور سلمان سے ہی شادی کر رہی ہوں گی اور اسی گلتی کی وجہ سے سلمان اور سوناکشی کی شادی کی جھوٹھی خبریں پہلا آ دی گئیں آپ کا اس پر کیا کہنا ہے اپنی بات کمنٹ میں ضرور رکھیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر اپنا پیار اور سپورٹ بھی ضرور دکھیں موسیقی